ہاں نہیں بے گا ہوں چراخ جلا دوں جی نہیں نہیں میرا مطلب ہے جی چار بج گئے چندی کو جگا دوں جی گھڑی تیرے پاس ہے نہیں اور تیرے اندر کے چار بڑی جلدی بچ جاتی ہیں نہیں جی وہ کچھ تو باہر کی دھوک کا حساب ہے اور کچھ اندر کا حال ہی میں انتقال کر جانے والے عظیم ادھکار سحیل اسخر میاری ادھکاری کا وہ روشن باب تھے جس کے سائے میں شو بیز انڈسری جگمگاتی دکھائی دی ریڈیو، تھیٹر، ڈراما اور پھر سلور سکرین پر جلوگر ہونے والے سحیل اسخر نے کامیابی کی وہ تاریخ لکھی جو مستقبل کے عظیم ادھکاروں کے لیے مشہل راہ سے کم نہیں چاند گرہن جیسے لا زوال ڈراموں سے پہچان بنانے والے سحیل اسخر کئی نشے وہ فراز سے گزرے لیکن بطور عظیم ادھکار ان کی زندگی میں کبھی زوال نہیں آیا سحیل اسخر 15 جون 1954 کو پنجاب کی شہر ملتان میں پیدا ہوئے آپ کا گھرانہ تعلیم شناس تھا چنانچہ سحیل کو شروع سے ہی تعلیم کے معاملے میں سختی کا سامنا کرنا پڑا جس کے باعث وہ تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب رہے بیچلرز کرنے کے بعد سحیل اسخر نے انگریسی میں ماسٹرز کرنے کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ لیا یہاں پر انہیں ایک دوست ملا جو ریڈیو ملتان سینٹر میں کام کرتا تھا جب اس نے سحیل اسخر کی گرزدار آواز سنی تو اسے ریڈیو کے لیے موضوع جانا اور اپنے تھوڑ پر ان کی سیوی ریڈیو پاکستان کے حوالے کر دی جس پر ان کی جانب سے سحیل اسخر کو ریڈیو پر کام کرنے کی پیشکش ہو گئی سحیل اسخر جن کا میڈیا انڈسٹری سے دور دور تھا کوئی تعلق نہیں تھا وہ اپنے اوپر ہونے والی اس رحمت پر پھولے نہ سمائے اور اگلے دن ریڈیو پاکستان پہنچ گئے پہلے تو انہیں یہ لگا کہ یہ تو محض پھولوں کی سیج ہے مگر جلد ہی انہیں پتہ چل گیا کہ ادارہ اپنے قواعد و ضوابط اور میار کو یقینی بنانے کے حوالے سے کس قدر سخت ہے جس پر انہیں پھولوں کا بستر کانٹو کی سیج دکھائی دینے لگا مگر انہوں نے اپنے حوصلے پست نہ کیے اور تین سال تک ریڈیو پاکستان میں آرزی طور پر ذمہ داریاں سر انجام دینے لگے اس دوران انہیں ریڈیو میں کام کرنے کا واضح تو جربہ بھی حاصل ہو گیا اور اپنی آواز کا اتار چڑھاؤ اور دیگر باریکیاں سمجھنے اور انہیں دور کرنے میں کامیاب رہے تین سال ریڈیو پاکستان کی رہداریوں میں گزارنے کے بعد انہیں مستقل طور پر ملاصمت دے دی گئی اس دوران سوہیل اسغر نے اپنی سہر انگیز آواز سے دیکھتے دیکھتے منفرد مقام بنا لیا وہ ریڈیو جوکی کی حصیت سے دس سال تک پی ٹی وی سیوہ بست رہے اس دوران انہوں نے تھیٹر میں بھی خوب کام کیا جسے بہت سراہ گیا اسی کی دہائی سوہیل اسغر کے فنی کریئر کے لیے خوشی کی نوید لائی ریڈیو میں ڈرامے کے لیے صداکاری کرنے کے دوران معروف ڈریکٹر نصرت تھاکر کے نظر سوہیل اسغر پر پڑی نصرت تھاکر سوہیل اسغر کو ایک نظر میں دیکھ کر ہی پہچان گئے کہ یہ نوجوان مستقبل کا ایک بڑا نام بنے گا انہوں نے سوہیل اسغر کو اپنی ڈریکشن میں بنے والے ڈراما رات میں کردار ادا کرنے کی پیشکش کی جسے سوہیل اسغر نے فوری طور پر قبول کر لیا جہاں سے ان کے اداکاری کی کریئر کا آخاز ہوتا ہے سوہیل اسغر کو اپنی کریئر کی پہلی کامیابی اسغر ندیم سید کے لکھے ہوئے ڈراما پیاس سے ملی جس کے ڈریکٹر بھی نسرہ تھاکوری تھے یہ ڈراما سوہیل اسغر کے لیے کئی وجہات کے باعث انتہائی اہم اور یادگار تھا عام طور پر اداکاروں کے گٹ اپ ڈریکٹرز کی جانب سے تیار کروایا جاتے ہیں لیکن اس ڈراما میں سوہیل اسغر نے اپنا گٹ اپ خود تیار کیا تھا چونکہ یہ ڈراما سرائی کی بیک ڈراب پر بنا تھا اور سوہیل اسغر خود بھی سرائی کی تھے چنانچہ انہوں نے اس کردار کو حقیقت کا رنگ دینے کی پھرپور کوشش کی انہوں نے حیران کن طور پر سونے کا دانت بھی لگوایا جبکہ سرائی کی بولنے کے لیے بہترین انداز کا بھی استعمال کیا اس کے علاوہ انہوں نے ڈراما میں ایک ڈائلاؤگ صدقے تھیمہ بولا جو ڈراما کی پہچان بن گیا مگر دلچسپ طور پر یہ ڈائلاؤگ سکرپٹ کا حصہ نہیں تھا بلکہ سوہیل اسغر نے اپنی طرف سے بولا تھا جو کہ ہٹ ہو گیا اس ڈراما کی کاسٹ میں عابد علی شکیلہ قریشی نگت بٹ عارفہ صدیقی مسود اختر اور محبوب عالم شامل تھے یہ ڈراما بہترین ندکاری اور شاندار منظر نگاری اور کہانی کے باعث عوام میں بہت مقبول ہوا ڈراما مرخین کے مطابق جب یہ ڈراما ٹی وی پر نشر کیا جاتا تھا تو سڑکیں سنسان ہو جائے کرتی تھی لوگ ڈراما دیکھنے کے لیے ٹی وی سکرین کے آگے جمع ہو جاتے تھے اس ڈراما میں تمام تر کرداروں نے بہترین پرفارمنس پیش کی لیکن تمام تر لائم لائٹ سوہیل اسغر کے حصے میں آئی پیاس کی شاندار کامیابی کے بعد سوہیل اسغر ڈریکٹرز کی اولین پسند بن گئے انہیں یکے بعد دگرے کئی ڈراموں میں لیا جانے لگا اپنی ورسیٹیلٹی کی وجہ سے وہ کسی ایک کردار تک محدود نہیں رہے کچھ عرصہ بعد سوہیل اسغر اپنے کریر کے لازوار ڈراما چاند گرہن میں دکھائی دیئے جو اسغر ندیم سید کا لکھا ہوا ناقابل فرامو شاکار تھا اس ڈراما میں بھی سوہیل اسغر اپنی ادھکاری کے بلبوتے پر چھائے رہے اس ڈراما کی مقبولیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پی ٹی وی کو اتنی بڑی تعداد میں اشتہارات ملنے لگے تھے کہ انہیں مجبورا نوٹس جاری کرنا پڑا کہ اب ہمارے پاس مزید اشتہارات لگانے کے لیے جگہ نہیں ہے ڈراما میں سوہیل اسغر نے جہانیہ شاکہ لازوار کردار ادا کیا اور انڈیسٹری پر اپنی ادھکاری کی گہری چھاپ چھوڑی اس ڈراما کی کاسٹ میں فریال گوہر شفی محمد شکیل پیاس اور چاند گرہن کے علاوہ سوہیل اسغر لاغ منچلے کا سودا ننگے پاؤں خواہش کیسی ہے دیوانگی آپ کا نیز تیری میری لف سٹوری شب دیگ اور خفا خفا سمیت کئی دیگر ڈراموں میں بھی دکھائی دیئے چھوٹی سکرین کو فتح کرنے کے بعد سوہیل اسغر کو بڑی سکرین پر کام کرنے کی آفر ہوئی انہوں نے عزیز تبسم کے ڈریکشن میں بننے والی فلم جنگجو گریلے سے اپنے فلمی کریئر کا آخاز کیا جس میں ان کے ہمراہ جاویز شیخ مصطفیٰ قریشی نینڈی عجب گل اور قویتہ شامل تھی اس کے علاوہ انہوں نے اسلحہ سمیت کئی دیگر فیچر فلمز میں بھی کام کیا لیکن جلد ہی بیظہر ہو کر چھوٹی سکرین کی جانب واپس لوٹ آئے سوہیل اسغر کو پی ٹی وی کی جانب سے شاندار ادھکاری کے اعتراف پہ تین بار بہترین ادھکار کے ایوارڈ سے نوازا گیا اس کے علاوہ انہیں ماضی کی حکومت میں تمخوا برائے حسن کارکردگی کے لیے بھی نامزد کیا گیا مگر انہیں مل نہیں پایا جو ان کے ساتھ سرہ سر زیادتی تھی سوہیل اسغر کی ذاتی زنگی بھی فنی زنگی کی طرح خوشحال رہی انہوں نے تصنیم سوہیل کے ساتھ شادی کی جسے علا پاک نے انہیں دو بیٹیوں اور ایک بیٹے سے نوازا ان کا بیٹا علی سوہیل موسیقی سے وابستہ ہے اور کلیل مدت میں اپنے فن کی بدولت نام بنانے میں کامیاب ہوا ہے یہ بکشن لے جائے گا تجھے مجھے چوبیس گھنٹے میں خوشخبری چاہیے سوہیل اسغر کا فنی سفر شاندار طریقے سے آگے بڑھا تھا دوہزر بیس میں انہیں میدے کا مرز لہاک ہوا جو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ سنگین ہوتا چلا گیا انہوں نے بڑی آنت کا آپریشن بھی کروایا لیکن یہ آپریشن بھی ان کی بیماری کو کسی طور کم نہ کر سکا جس کے باعث سوہیل اسغر کبھی ہسپتال جاتے تو کبھی ڈسٹارج ہو کر گھر واپس آ جاتے وہ اپنی فیملی کے ساتھ کراچی بحریہ ٹاؤن میں رہائش بزیر تھے وہ ایک خوشحال زنگی بسر کر رہے تھے سوہیل اسغر کی بیماری پر ان کی بیوی اور بچوں نے دلوجان سے ان کے خدمت کی اور ان کا بھرپور خیال لکھا لیکن ان کی صحت ٹھیک ہونے کے بجائے بگڑتی چلی گئی اور وہ انڈسٹر سے مکمل طور پر کٹ آف ہو گئے بارہ نومبر کو سوہیل اسغر کی حالت اچانک بگڑ گئی جس پر انہیں فوری طور پر آئی سی یو میں منتقل کیا گیا اس دوران ڈاکٹرز کی جانب سے انہیں بچانے کے لیے بھرپور کوششیں کی گئی مگر اللہ کی رضا کچھ اور تھی جو غالب آئی اور تیرہ نومبر کی صبح ساڑھے گیارہ بجے ان کی روح ہسپتال میں کف سے اسری سے پرواز کر گئی اہلیہ کے جانب سے موت کی تصدیق ہونے کے بعد یہ خبر الیکٹرونک اور سوشل میڈیا پر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی جس نے ان کے مدہوں کے ساتھ ساتھ فلم رشی کو بھی سوگ میں مبتلا کر دیا ہے سویل اسخر پاکستان کا حقیمتی احساسہ تھے جنہوں نے اپنے کام سے نہ صرف مقبولیت حاصل کی بلکہ پاکستان کی علاقائی زبانیں اور کلچر کو بھی پرموٹ کیا انہیں دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ سرائکی ہیں یا پھر پنجابی ہمارے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں عالی مقامتہ کریں نظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اسی طرح ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے اور جن لوگوں نے ابھی تھا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں آخر اتنی ٹیلنٹڈ خاتون ہم نے دونڈی ہیں اب آپ سوچو کہ یہ خاتون اگر کسی یورپ کے ملک میں ہوتی تو وہاں کیا حیثیت ہوتی ان کی